حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت ہے افلا کی سرارا پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد آج سوشل میڈیا پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا ایک فوٹو دیکھا جس میں خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نی مرافضی سید سرور چشتی کے ہاتھوں مولانا حسینی کے سر پر دستار باندھی گئی انہیں ہار پہنایا گیا کچھ فوٹو وہ بھی دیکھے گئے جن میں مولانا سلمان حسینی صاحب سید سرور چشتی سے بڑے ہی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی خوشگوار موڑ میں بغلگیر ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے پر فیدہ ہونا چاہتے ہیں مولانا سلمان حسینی صاحب ہمارے رہنما تھے ایک زمانہ تھا افسوس کہ دو تین سالوں کے درمیان انہوں نے اپنے متنازہ بیانات کے دریئے سے ہمارے دلوں میں ان کی جو قدر و منزلت تھی ان کی جو عزت اور عظمت تھی ان کے تین ہمارا جو اعتقاد تھا اور ان پر ہم جس طرح اپنے آپ کو فیدہ کرتے تھے وہ تمام جذبات اور وہ تمام محبتیں ہوا ہو کر رہتے ہیں میں روزانہ مولانا کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شذوذ پسندی سے ہٹا کر جمہور امت کے راستے پر ڈال دے اور ان کی گھر واپسی پرمائے دارلوم دیوبند نے جو فتوہ دیا وہ اپنی جگہ تو ہے ہی امت کے دوسرے علماء نے بھی جو دارلوم کے علاوہ دوسرے مدارس میں خدمات انجام دیتے ہیں انہوں نے بھی مولانا ندبی صاحب کے خیالات کو پسند نہیں کیا اور انہیں جمہور امت سے منحر پایا میں مولانا کا بہت بڑا عاشق تھا بہت زیادہ انہیں چاہنے والا تھا ان کی خطابتوں کا ان کے قلم کا اور ان کی حق گوئی کا بہت زیادہ مطرف تھا مددہ تھا مولانا کا بیان کہیں ہوتا تھا تو میں باقاعدہ صرف ان کا بیان سننے کے لیے جاتا تھا لیکن افسوس کہ وہ تمام باتیں ماضی ہو گئیں اور حال جیسا دکھائی دے رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ جانے مولانا کی واپسی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اور ہوگی تو کب ہوگی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں مولانا کی واپسی کے لیے دعا نہ کرتا ہوں ان کے لیے ہدایت کی دعا نہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی جو کبھی ہماری مقتدہ تھی جو ہمارے لیے پیشوا کا مقام رہتی تھی وہ پھر ادھر واپس آ جائے مولانا ندوی صاحب نے سرور چشتی سے ملاقات کی ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کس سے ملاقات کی گئی ہے ذرا اس کو بھی دیکھنا چاہیے سرور چشتی خود کو خاجہ مہین الدین چشتی عجویری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا بتاتا ہے اب ظاہر ہے جب بتاتا ہے تو ہم مان ہی لیتے ہیں لیکن اس کی جو زبان ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو فکر ہے اور اس کے ذہن میں صحابہ کے تعلق سے جو بغض ہے کینا ہے آدعوت ہے وہ انتہا سے زیادہ اشتعال انگیز ہے غصہ دلانے والا ہے اپنے ایک ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ معاویہ خجلی کی بیماری مرا تھا مٹاپے کی بیماری مرا تھا معاویہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے جس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اور وہ بھی خوف کی وجہ سے یہ سرور چشتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تو کرتا ہی ہے ان کے خلاف اپنے سینے میں کینا تو پانگتا ہی ہے ان کے علاوہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتا ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتا یہ ان کے اسلام پر اور ان کے ایمان میں شک کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ لوگ حقیقتا مسلمان نہیں تھے در سے اور خوف کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ سرور چشتی اس عقیدے کا اور اس سوچ کا مالک ہے وہ ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ معاویہ مسلمانوں میں کسی کا نام نہیں ہوتا تھا کسی سچے آدمی نے معاویہ نام نہیں رکھا اپنے بچے کا سوچئے کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اور اس کے سینے میں کس قدر بغض بڑا ہوا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی دہشتگرد تنظیمیں آج ہیں سب کے رول مادل اور سب کے آئیڈیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اعظم باللہ ثم اللہ اعظم باللہ یہ سرور چشتی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کے والدین کے خلاف غلادت انڈیلتا ہے معاویہ سلمان حسینی صاحب اس سے دستار بدواتے ہیں گلے ملتے ہیں نہایت افسوس کی بات ہے اور بہت زیادہ صدمے کی بات ہے مولانا تاریخ جمیل تھا جو پاکستان کے بڑے مبلغ مانے جاتے ہیں اور تولیغی جماعت کے بڑے مقتداؤں میں ان کا نام آتا ہے انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی کہ سرور چشتی سے باقاعدہ اپنے سر پہ دستار بدوائی اور دستار تو بدوائی ہی تھی اس کے علاوہ وہ کہنے لگے تھے کہ سرور چشتی وہ آدمی ہیں جن کا تعلق خاجہ مولین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے ہے ان کے خاندان سے ہے اسی لئے آج جب انہوں نے میرے سر پہ دستار با دی ہے تو گویا مجھے خاجہ مولین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی عظیم نسبت حاصل ہو گئی اس کے علاوہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس کا جو بوسہ لیا ہے اور اس پر جو فیدہ ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان پر فیدہ ہو جانا چاہتا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا یہ انداز جمہور امت نے پسند نہیں کیا قبول نہیں کیا جو اہل حق تھے انہوں نے اس انداز کی تنقید کی ان کے اس بیان کو پسند نہیں کیا گیا یہ سرور چشتی بعد میں کہتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دستار باندھ کر اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہتا ہے کہ لوگ تاریخ جمیل صاحب کے خلاب بولتے ہیں کہ ان کو پرڑی کیوں باندھی گئی خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے بندے نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو پرڑی کیوں باندھی تو سن لیں وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں اور جنہوں نے ایسی تنقیدیں کی ہیں میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دو وجہ سے مانتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا مشکل ہو گیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ان کا نام لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کا نام لیا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس وجہ سے یہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں پڑی باندھی جائے اور انہیں تمغہ عطا کیا جائے اس کے علاوہ مولا تاریخ جمیل صاحب ہر وقت مولا مولا کرتے ہیں مولا علی مولا علی کہتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرور چشتی نے مولا تاریخ جمیل صاحب سے جو محبت کی ہے اور ان کے ساتھ جو احزاد اکرام کا معاملہ کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ مولا تاریخ جمیل صاحب سنی ہونے کی وجہ سے پسندیدہ آدمی ہو بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مولا کہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے جملے استعمال کیے اور ایسے معانی پہنائے جو جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ان سے ہٹ کر ہیں اس کے علاوہ آپ یہ سمجھئے یہی سرور چشتی ہے جو پاکستان کے مشہور رافضی جس کا نام لینا میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس سے باقاعدہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی ازاد اکرام سے نوازتا ہے اور جب وہ شیعی مولوی تقریر کرتا ہے اور اپنا بیان دیتا ہے اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں ہم تو صرف خلاف ہیں یزید کے اور یزید کو حکومت میں لانے والے یزید کے سر پر تاج ڈالنے والے معاویہ کے جو ان کے والد تھے اب سوچئے یہ سرور چشتی کون ہے یہ حضرت علی کا دوست دکھاتا ہے خود کو لیکن اس کے جو جملے ہیں وہ خالش شیعی جملے ہیں حضرت حسین کو وہ امام کہتا ہے حضرت علی کو وہ امام کہتا ہے حضرت جاپر صادق کو وہ امام کہتا ہے حضرت حسن کو وہ امام کہتا ہے اور سب کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے یہ علیہ السلام کون لوگ لگاتے ہیں ان شخصیات کے نام کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ خالش شیعی شعار ہے یہ خالص شیعی شناکت ہے اور خالص شیعی تشخص ہے ایسے آدمی کے ساتھ ملنا اور دستار لینا اور محبت کا ادھار کرنا یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے اور اس کو کہیں سے بھی جواز کا سرٹیفیکٹ اور جواز کی سند نہیں دی جا سکتی میں مولانا سے بڑے عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا آپ کدھر چلے گئے آپ نے یہ کیا کیا جمہور امت کی طرف آ جائیے اور آپ نے جو راستہ اپنایا ہے اس راستے کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کا جو صحیح موقع پہ ہے اور اہل سنت والجماعت نے جو راستہ دکھایا ہے جو سرات مستقیم بتایا ہے آپ اس پر آ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ آپ کو